اسلام علیکم ویورز کیا حال چال ہے امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لیے بہت ہی سپیشل قسم کی چائے کی ریسپی لے کر آئے ہیں جیسا کہ آپ سبی کو پتا ہے کہ مونسون کی بارشیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں تو ان بارشوں میں دل کرتا ہے کہ کچھ سپیشل قسم کی چائے پی جائے چائے کچھ اس طریقے کی ہو کہ بندہ اسے پی کے ایک دم سے ریفریشنگ اور انرجیٹک فیل کرنے لگ جائے یہ جو چائے ہے یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بھی بہت بینیفیشل ہے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ویڈیو کو اس کی بلکل بھی نہ کریے گا ویڈیو کو آپ لاست تک دیکھئے گا انشاءاللہ آپ بھی اس ویڈیو کو فالو کر کے اپنے گھر میں مسالہ چائے بہت زبردست سے تیار کر سکتے ہیں چلیئے بسم اللہ کرتے ہیں بینہ وقت ضائع کیے مسالہ چائے کی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جی ہاں یہاں پر مسالہ چائے کو بنانے کے لیے اس چائے کا سب سے پہلے ہم مسالہ تیار کر لیتے ہیں یہاں ہم سب سے پہلے اس طریقے سے ایک سلوٹہ لیں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ تین ہمارے پاس لونگ ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور تین ہی ہمارے پاس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ثابت کالی مرچے ہیں اور یہاں پر یہ جی ہمارے پاس ایک بادیان کا پھول ہے اور یہ ہوگی ہمارے پاس دو سبس الائشی ہیں اور یہ ہمارے پاس ہو گیا ایک دارچینی کا ٹگرہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی سائز کا آپ نے لینا ہے اور اب ہم یہاں پر اسے اچھی طرح سے پیس لیتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں الحمدللہ مسالہ جو ہے وہ بڑا زبردست سا پیس چکا ہے اور اس چائے میں ڈالنے کے لیے یہاں پر یہ ایک انچ ہمارے پاس ادرک کا ٹکرا ہے اسے بھی ہم نے استعمال کرنا ہے لیکن ابھی نہیں اس کو ہم آگے جا کے استعمال کریں گے اور یہاں دوسری طرف گیس پر رکھیں گے سب سے پہلے ہم ایک عدد پین اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ہاف کپ ہمارے پاس پانی ہے دودھ یہاں پر ہم نے فل فیٹ لے رکھا ہے اس لیے ہم اس میں ہاف کپ پانی ایڈ کریں گے اگر آپ نے ملک جو ہے وہ لو فیٹ لے رکھا ہے تو آپ جو ہے وہ پانی ون فور کپ ایڈ کریے گا ٹھیک ہے پانی آپ نے پھر بہت زیادہ نہیں ایڈ کرنا گیس کو یہاں پر ہم آن کریں گے اور اس پانی میں ہم ایک زبردست سا اُبال آنے دیں گے پانی میں زبردست سا اُبال جو ہے وہ آنے لگ چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون یہاں پر ہم نے چائے کی پتی لے رکھی ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے پتی کو ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون یہاں پر ہم نے چینی لے رکھی ہے چینی جو ہے وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پر آپ دیکھئے کیوا جو ہے وہ ہمارا بڑا زبردستہ ریڈی ہو چکا ہوا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دودھ یہاں پر ایک کپ ہم نے دودھ لے رکھا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے دودھ کو یہاں پر ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں ساتھی یہ ایڈ کر دیں گے جو مسالہ ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا یہاں پر تقریباً 140 ہم اس میں یہ مسالہ ایڈ کریں گے بہت زیادہ نہیں آپ نے اس میں یہ ایڈ کر دینا ٹھیک ہے اور ساتھ اس میں ہم یہ ایڈ کر دیں گے ادرک کو ہم نے چوب کر کے رکھا ہوا ہے اس پوائنٹ پہ آکے آپ نے ادرک ایڈ کرنا ہے اور یہاں پر اسے کور کر کے اس چائے کو پکائیں گے ہم تقریباً دو سے تین منٹ میڈیم فلیم پہ یہاں پر تقریباً چائے کو ہو چکے ہوئے ہیں میڈیم فلیم پہ دو سے تین منٹ پکتے ہوئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے مسالہ چائے جو ہے وہ بڑی زبردستی بن کے ریڈی ہو چکی ہوئی ہے اور اب ہم فائنل لک کی طرف چلتے ہیں فائنل لک کو آپ نے مس بالکل بھی نہیں کرنا آپ کو اس چائے کے دیر سارے فائدے بتانے والی ہو تو یہ دیکھئے ہماری گرمہ گرم ادرک واری اور مسالے والی جو چائے ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکی ہے آپ اسے بارش کے موسم میں ضرور ٹرائے کریے گا اگر آپ اسے بارش کے موسم میں رزانت اس چائے کو پیئیں گے تو آپ ایک دم ریفریشنگ اور انرجیٹک فیل کریں گے کافی ساری بیماریوں سے آپ دور رہ پائیں گے آپ اسے ضرور اپنے گھروں میں ٹرائے کریے گا مجھے آپ فیڈبیک ضرور دیجئے گا ملتی ہوں میں آپ سے انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ سرونگ کے لیے یہاں پر اس کے اوپر ہم تھوڑا سا مسالہ ایڈ کریں گے جو ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعوں میں مجھے یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ منسون کی بارشوں میں وہ بھی اس چائے کو اپنے گھروں میں ٹرائے کر سکیں ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کو کرتی ہوں اللہ حافظ